اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نے سیسے سوالات و جوابات شروع کر رکھا ہے اور آج میں ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں آج مجھے شہزاد اکرم صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور یہ ایک وائرل ویڈیو ہے جس کو ملینز نے دیکھا ہے اور اس میں ایک مایکرو بیولوجسٹ جو کہ ایمیون سسٹم سپیشلسٹ بھی ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جس پریس کانفرنس کو بھی لاکھوں افراد نے دیکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بکٹیریا آپس میں شیر ہوتے ہیں جس سے ایمیونٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مایکرو بیولوجی ہے اور یہ ان کے ان کے کلیگ کا تجربہ ہے کہ لوگوں کو بجائے بند رہنے کے آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے گھرد میں کھیلنا چاہیے اس سے نیچر ایمیونٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے انڈ پر کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو کرونا کی وجہ سے کنسیپٹ آیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوگوں کا آپس سے ملنا چاہیے تو اس پر میری رائے مانگی ہے شہزاد اکرم صاحب نے تو جواب میں ارزی ہے کہ سب سے پہلے تو میں خود اسوسیٹ پروفیسر ہوں فارمکولوجی میں اور میری اپنی رسرچ ایکسپرٹیز ایمیونو فارمکولوجی میں ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں ارزی کرتا چلوں کہ یا تو یہ ویڈیو نامکمل ہے یا ان صاحب نے نامکمل بات کی ہے کیونکہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات تھیوریٹکلی اپنی جگہ درست ہے لیکن جو اس سے تاثر یعنی انٹرپریٹیشن جو کی جا رہی ہے جو نتائج اخذ کیا جا رہے ہیں وہ غلط اخذ کیا جا رہے ہیں دیکھیں ایمینوالوجی کا ایک موٹا سا حصول بتاتا ہوں آپ کو جب کوئی وارس یا بکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ایمیون سسٹم ایکٹ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک میمری بن جاتی ہے اس میمری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ وہ وارس یا بکٹیریا انسانی جسم میں انٹر ہوتا ہے تو وہ میمری ہونے کی وجہ سے انسان کا ایمیون سسٹم پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے نہ صرف اس وارس یا بکٹیریا کی پہچان کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف جدو جہد کا آغاز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بیماری پھیلانے سے پہلے ہی اس وارس یا بکٹیریا کا خاتم ممکن ہو سکتا ہے یہ ایمینوالوجی کے ایک موٹا سا حصول ہے اور جو ان کی ویڈیو کی بنیاد بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سارے بکٹیریا وارس اتنے سیدھے اتنے شریف نہیں ہوتے کرونا اور سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسے بکٹیریا یا وائرسز کی مثال دیتا ہوں جو اتنی شدید بیماری پیدا کرتے ہیں کہ یا تو ان کا ہمارے پاس علاج نہیں ابھی تک اویلیبل یا ان سے کوئی مستقل معذوری پیدا ہو سکتی ہے یا ان سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میزلز یعنی خسرہ ممس یعنی کن پھیڑے یا کن پھیڑ اور پولیو یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جو وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی علاج موجود نہیں ہے البتہ ویکسینیشن کی جا سکتی ہے تو بچوں کو دو سال کی عمر تک ان بیماریوں کے خلاف ویکسین دی جاتی ہے تاکہ ان سے بچاؤں ممکن ہو سکے تو بے شک ان ڈاکٹر صاحب کی بات تھیوریٹیکلی درست ہے لیکن بچوں کو جہاں کھیلنے دینا چاہیے ان کو لان میں کھیلے دینا چاہیے ان کو باہر گراؤڈ میں کھیلنے بھیجنا چاہیے تاکہ وہ بیکٹیریا سے ایکسپوز ہوں اور ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو لیکن ساتھ ساتھ ایسے وائرس و بیکٹیریا جو کہ مستقل معذوری پیدا کر سکتے ہیں یا ان سے موت واقع ہو سکتی ہے یا جن کا ابھی تک علاج اویلیبل نہیں ہے میں بار بار دور آ رہا ہوں ایسے وائرس سے بیکٹیریا کے خلاف ویکسین کرانا بھی بہت ضروری ہے اور ان کا علاج کرانا بھی بہت ضروری ہے میں ایک اور مثال دیتا ہوں ٹیٹرنس ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو کلوسٹیڈیوم ٹیٹرنائی کہا جاتا ہے اور یہ مٹی میں پایا جاتا ہے تو جب کسی کو کہیں سڑک پر چوڑ لگتی ہے کہیں زخم آتا ہے تو فوراں سے اس کو ہسپیٹل بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کا انجیکشن لگوائے جا سکے ٹیٹرنس کا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے چونکہ مٹی سے بیکٹیریا انسانی جسم میں انٹر ہوا ہے تو خود بخود انسانی جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اس لئے علاج نہ کیا جائے نہیں کیونکہ ٹیٹرنس ایسا بیکٹیریا ہے جو ایسا مرض پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے بیماری بہت شدید ہو سکتی ہے اس لئے اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آج کل ٹائفیڈ بخار بہت عام ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ پور ہائیجینک کنڈیشن ہے یعنی حفظان صحت کے اصولوں پر ناقص عمل درامت کرنا ہے اور یہ ایک بیکٹیریا کے وجہ سے ہوتا ہے جس کو سالویلنیل ٹائف آئی کہا جاتا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کی تھیوری کے مطابق لوگ حفظان صحت کے اصولوں کو ترک کر دیں اور خود کو ان پیتھو جانک یعنی بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا یا وائرس سے خود کو ایکسپوز کر لیں تاکہ ان میں قوت مدافعہ پیدا ہو جی ہاں چند لوگوں میں قوت مدافعہ تو ضرور پیدا ہوگی لیکن بہت سارے لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور شدید بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو مٹی میں ضرور کھیلنے دیں لیکن اس بات کا احتیاط بھی رہے کہ اس جگہ پہ کوئی گٹر یا نالی کا پانی اس جگہ پہ شامل نہ ہو اور دوسرا وہاں کسی جانور کا پشاپ خانہ بھی اس میں شامل نہ ہو کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے انفیکشیس بکٹیریا جو ہے وہ بچے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور بچے شدید بیمار ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ سیاتھ ملانے سے بکٹیریا شیئر ہوتے اور اس سے ایمیونٹری ڈیولپ ہوتی ہے یہ وائرس جب حملہ کرتا ہے تو پہلی دفعہ میں میموری بنتی ہے تاکہ دوسری دفعہ میں جب حملہ ہو تو وہ پہلی دفعہ کی بنی ہوئی میموری کی وجہ سے انٹی باڈیز جنریٹ ہو جاتی ہیں جو حملہ کر دیتی ہیں بکٹیریا وائرس پہ لیکن کرونا کے کیس میں پہلی دفعہ کا ہی چانس نہیں لیا جا سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا سے بھی اموات واقع ہو رہی ہیں بیماری بہت شدید ہو جاتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کسی بندے میں کس درجے کی شدد کی بیماری ہوگی کیا بلکل مائلڈ بیماری ہوگی بہت سارے لوگوں میں تو سمٹمز آتے ہی نہیں بہت سارے لوگوں میں مائلڈ تو موڈریڈ بیماری ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ونٹی لیٹرز پہ پہنچ جاتے ہیں تو ابھی تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ کس شخص میں کتنی شدد کی بیماری ہوگی کس کو بلکل ہی سمٹمز نہیں آئیں گے اور کون ونٹی لیٹر تک پہنچ جائے گا اور یہ وائرس ہاتھ ملانے سے ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو جاتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص سے منتقل ہوا وہ خود تو اسمٹمیٹک ہو لیکن دوسرے شخص جس کو منتقل ہوا وہ شدید بیمار ہو جائے تو ابھی تک چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا اس معاملے میں ناک کافی ہے اس لئے احتیاط زیادہ ضروری ہے تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایمیونٹی کا کنسپٹ بیان کیا ہے سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے بچوں کو باہر کھیلنے کا موقع دینا چاہیے بچوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا جلنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ اس سے ان کی ایمیونٹی ڈیویلپ ہو اور گھر میں بھی ہر وقت ڈس انفیکٹنٹ کا ہر وقت سپری نہیں کرنا چاہیے ہر وقت ڈس انفیکٹنٹ سے فرنیچر کو اور باقی گھر کے سازو سمان کو اور فرش کو ہر وقت صاف نہیں کرتے رہنا چاہیے اور اس بارے میں اوور کانشیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ بکٹیریا وائرس کے ذریعے ایک مدافعت نظام کو امپروو ہونے کا موقع دینا چاہیے لیکن میں پھر دور آ رہا ہوں کہ ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے اور بچوں کو ایسے انوائرمنٹ سے بچانا بھی بہت ضروری ہے جس سے وہ ایسے بکٹیریا وائرس سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں جن سے بیماری شدید ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے مزید طبی تحقیقی اور مستند معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تھانکیو وری مچ